موسیقی دشمن کے کسی بھی حرکت کا فوری اور بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے جنگ مسلط کی گئی تو ان کا جواب پتھر سے دیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دشمن کو دو ٹوک پیغام کہا افاج پاکستان پوری طرح لیس جکنہ اور با خبر ہے کوئی دھمکی اثر انداز نہیں ہو سکتی کسی لچہ کا مظاہرہ نہیں کریں گے وقت کئی بار آزما چکا ہر بار سرخ رو ہوئے کشمیر سے متعلق کسی بھی ایک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے جمع کشمیر برلقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں بھارتی غیر قانونی کام کے بعد خطے کام پھر خطرے سے دوچار ہے ملک اور افاج کے خلاف فیصل جنریشن بار کی صورت میں نیا چیلنج مسلط کیا گیا قوم کتاب ان سے ہائیبریڈ دوار بھی جیتیں گے یوم دفاع پر ملک بھر میں تقریب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی آدگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی جی ایشکیو رابل پنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی خصوصی تقریب چالیس افسران کو ستارہ امتیاز ملکری سے نوازا گیا چوبیس فوجی افسران اور جوانوں میں تمغہ بسالت بانڈے گئے سکول کھلیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا فیصلہ سبائی وزرائق تعلیم کے اہم اجلاس میں ہوگا بفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صدارت کریں گے وزارت سہت کے حکام تفصیلی بریفنگ دیں گے تعلیم اداروں بارے ایس او پیس کو حکمی شکل دی جائے گی بلاور بھٹو زرداری کہتے ہیں کراچی سے دہشت گردوں کا راج ختم ہو گیا اب ترقی پر کام کریں گے بارج سے متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کی جائے گی انصاف کے ساتھ نالے صاف کریں گے نئی جگہ ملنے تھا کسی کا گھر نہیں گرائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی ناظم آباد کے ڈی اے جرنگی اور سرجانی ٹاؤن کا دورہ فواد شہدری کہتے ہیں پاکستان میزائلوں کی جدید ٹکنالوجی سے لیس ہے پاکستان اسلام ملکوں میں واحد ایٹمی طاقت ٹینکوں کی تیاری میں خودکفیل ہونا بھی بڑی کامیابی ہے باس صلاحیت انجینئرز اور سائنستانوں نے ملک کے دفاع کو ناکابل تسخیر بنا دیا ہے لائن اف کنٹرول پر بھارتی افاظ کی جانب سے اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارت خار کو دفتر خاجہ طلب کر کے جنگ بندی مہدے کی خلابرزی پر شدید احتجاز کیا پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری چوبیس گھنٹوں میں دو مریضوں کا انتقال اماد کی تعداد شہ ہزار دو سو بیالیس ہو گئی مزید چار سو چوراسی افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض دو لاکھ اٹھانوے ہزار پانچ سو نو ہو گئے دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ ایک اکفر لاکھ مریض آٹھ لاکھ بچاسی ہزار ہلاکتیں امریکہ میں ایک لاکھ ترانوے ہزار پرازیل میں ایک لاکھ شبیس ہزار دو سو دیس میکسیکو میں سر سٹھ ہزار تین سو چھپیس روس میں سترہ ہزار آٹھ سو بیس بھارت میں ستر ہزار سات سو چار ترکی میں چھ ہزار چھ سو بیس اور سعودی عرب میں چار ہزار انچاس امباد ہو چکی ہیں مقبوزہ کشمیر میں بارہ لاکھ غیر مقامی شہریوں کو ڈومی سائل جاری ڈومی سائل بیس اسلام میں جاری کیا گئے دو لاکھ 86 ہزار ڈومی سائل کشمیر رویین اور نو لاکھ پینتالیس ہزار ڈومی سائل جمہو رویین میں جاری کیا گئے اور پرائیڈ او پرفارمنس ستارہ امتیاس پانے والے اردو کے مشہور افسانہ نگار نصر نگار اور مصنف اشفاق احمد کی سالمی بروی برسی آج سات ستمبر کو منائی جا رہی ہے اشفاق احمد نے ریڈیو پاکستان پر کئی پروگرام کیے اور ٹی وی کے لیے کئی شورایا فاق ٹراما سیریرز لکھی بسم اللہ الرحمن